پارکویو سٹی لہور میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کیا پارکویو سٹی کے پاس اینو سیز ایل ڈی اپروولز ہیں یا نہیں مارکٹ میں جو پارکویو سٹی کو لے کے کنفیوزن کریئیٹ ہے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کروں گا اور یہ ساری کنفیوزن دور کروں گا اسلام علیکم مائی نیم اس ادیل اور ایم فروم ٹائٹیننگ گروپ کے پرائیٹ فارم کے تھو ہم آپ لوگ کے ساتھ نہ صرف ریال اسٹیٹ کے حوال سے انفرمیشن پوائیڈ کرتے ہیں بلکہ مارکٹ میں جو ریومرز اور جو نیوز سرکولیٹ کر ہی ہوتی ہیں کسی بھی سوسائیٹی کو لے کے کسی بھی پروجیکٹ کو لے کے ہم اپنی پرسنل ریسرچ کر کے پھر آپ لوگ کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں تو آج کا میرا ٹاپک ہے پارکوی سوسائیٹی لاہور کیا یہاں پہ این او سیز کا مسئلہ ہے کیا یہاں پہ لینڈ کا مسئلہ ہے یا یہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلے تو ایسے لوگ جو بلیف کرتے ہیں ڈیفرنٹ ویڈیوز دیکھ کے ڈیفرنٹ چینلز پہ باتیں سنکے میں ان کو سب سے پہلے یہ بات سجیس کروں گا کہ آپ فیزیکلی پارکوی جائیں وہاں کا ڈیویلیمنٹ سٹیٹس دیکھیں وہاں پہ پلوٹس کی اپ ڈیٹ دیکھیں وہاں پہ ریٹس دیکھیں اور جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ کیا پارکوی سٹی لاہور میں کوئی این او سیز کا مسئلہ ہے یا وہاں پہ کوئی ڈیویلیمنٹ کا مسئلہ ہے یا کسی قسم کا اور وہاں پہ مسئلہ مسائل ہے یا نہیں پارکوی سٹی لاہور میں انویسمنٹ یا پھر جو لوگ اپنا خود گھر بنانا چاہ رہے ہیں ابھی بھی بہت پوٹنشل ہے اس کی وجہ اس کی لوکیشن ہے پلس پرائسیس ہیں پارکوی سٹی لاہور کی لوکیشن کی بات کریں تو ٹھوکر سے تقریباً صرف پانچ سے سات دس کلومیٹر کے فاصلے پہ پارکوی سٹی ہے اپوزٹ ای 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 سوسائیٹی اگر آپ پرائس کمپیریزن کی بات کریں تو پارکوی سٹی کے اپوزٹ جو ای 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 سوسائیٹی ہے وہاں پہ آپ کو گھر جو ہے پانچ مرلے کا وہ تقریباً تین کروڑ کے پلس مائنس میں ملتا ہے برینڈ نیو اور اگر پارکوی سٹی میں بات کریں تو یہاں پہ آپ کو تقریباً دو سے ڈائی کروڑ میں پانچ مرلے کا برینڈ نیو گھر مل جاتا ہے اگر پلوٹ کی بات کریں تو ٹھوکر سے پارکوی کا جتنا ڈسٹنس ہے میں اس کا کمپیریزن اگر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو پارکوی میں آپ کو پانچ مرلے کا پلوٹ پنتالی سے پچاس لاکھ کا بھی ملتا ہے اور اگر آپ ٹھوکر سے سیم ڈسٹنس کلپلیٹ کر کے رائیوینڈ والی رائیوینڈ روڈ والی سائیٹ پہ جائے جہاں پہ اتہار ٹاؤن ہے ایڈن ہے ای 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 ہے اگر آپ وہاں پہ پلوٹ کا ریٹ پتا کریں تو وہاں پہ ون کروٹ پلس ہی آپ کو ملے گا تو میں اس ویڈیو کے تھرو انویسٹر حضرات جو ایک اچھے اماؤنٹ میں پلوٹ بائے کرنا چاہ رہے ہیں فور دا انویسمنٹ پرپس میں ان لوگوں کو اپٹیشیٹ کروں گا کہ آپ یہاں پہ فل کیش پہ پوزیشن والا سالیڈ پلوٹ لیں تاکہ آپ کچھ اپنے پاس اس کو کچھ ٹائم ہولڈ کر کے اس پہ ایک اچھا پروفٹ مارجن لے سکے پلس اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ انسٹالمنٹس پہ پلوٹ لینا چاہ ر ہوں گا کہ پاس پیو میں آپ تقریباً صرف سولہ سے ستارہ لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دے کے اپنا پانچ ملے کا پلوٹ بوک کروائیں اور اس کا ایک سے ڈیٹھ سال کے اندر پوزیشن لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انسٹالمنٹ بھی دیں اگر انسٹالمنٹ پرائسز کا کمپیرزن شیئر کروں تو اتہار ٹاؤن جو مین ریونٹ روڈ پہ ہے اور جس کا ڈسٹنس اگر ہم تھوکر سے کلکولیٹ کریں تو تقریباً سیم بنتا ہے تھوکر سے پارکیو بھی اور تھ اتہار ٹاؤن بھی اس کی جو پرائسز ہیں انہوں نے پانچ ملے کا پلوٹ یہاں پہ ایک روڑ دیس لاکھا لانچ کیا اتہار ٹاؤن نے اس کا کمپیرزن اگر پارکیو سے کریں تو پارکیو میں آپ کو پلوٹ صرف سکسٹی فائف لیک کا ملتا ہے ایسے لوگ جو انسٹالمنٹ پر پلوٹ بائے کر کے کچھ سال سے ڈیس سال کے اندر پوزیشن لے کے اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں ان کا مقصد ایک اچھی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں جہاں پہ ساری ا ہوں جہاں پہ ایڈوکیشن کے لیے سکولز موجود ہوں جہاں پہ ہسپٹلز ہوں تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ٹونٹی ٹونٹی فائف پرسن ڈاؤن فیمنٹ دے کے جو بارہ سے پندرہ لاکھ بنتی ہے آپ اپنا پلوٹ پارکیو سوسائیٹی میں بک کروائیں اور اس کو سال سے ڈیر سال کے اندر ڈیویلپ ہو کے جب اس کا آپ کو پوزیشن دیا جائے آپ یہاں پہ اپنا گھر اپنی مرضی کا کنسٹرکٹ کروائیں اور آپ یہاں پہ رہنا سٹارٹ کریں اور ایسے لوگ جو انویسمنٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں اگر وہ انسٹالمنٹ پہ بھی پانچ یا دس ملے کا پلوٹ لیتے ہیں تو وہ ایک سال میں اس پہ ایک اچھا خاصا انکریز لے سکتے ہیں ویورز ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ چیز کو دوبارہ شیئر کروں گا دوبارہ آپ لوگ کے ساتھ ایک اپنی جو گراؤنڈ ریسرچ ہے وہ شیئر کروں گا کہ آبویسلی جب ایک ہیوڈ لینڈ آپ نے ڈیویلپ کرنا ہو اس کو رہنے کے قابل بنانا ہو وہاں پہ پلوٹنگ کرنی ہو انفرسٹرکشر بنانا ہو کمپلیٹ سیوریچ کا کام آپ نے کرنا ہے لیکٹسٹی پالز کا یہ ڈیفرنٹ یہ ایک بہت بڑے لینڈ پہ آپ نے جب ڈیویلپنٹ کرنی ہوتی ہے تو سم ٹائم کچھ ٹائم جو ہے وہ آپ کو لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اپروولز بھی سم ٹائم اپروف ہوتے ہوئے وابڈا کا ایل ڈی اے کا یہ ڈیفرنٹ پروولز ہیں جس کو سم ٹائم پاکستان کے اندر یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سوسائیٹی ہی پوری ڈوب گئی ہے یا وہ سوسائیٹی ہی فلوپ ہو گئی ہے اب پارکیو سوسائیٹی میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کنفیجن آتی ہے ہے اب وہاں پہ رہنے والے لوگوں سے رابطہ کریں ٹیک ہے اب وہاں پہ انفرل سیکشئر دیکھیں جو الریڈی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں اب ان کی پرائیسز بتا کریں جس نے آج سے تقریباً دو سے ڈائی سال پہلے وہاں پہ تیس سے پینتیس لاکھ روپے کا پلوٹ لیا تھا انسٹالمنٹ پہ آج وہ پلوٹ وہاں پہ ستر سے پیتر لاکھ کا ملتا ہے تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ کسی لینڈ کا اگر مسئلہ ہو یا اپروولز کا مسئلہ ہو تو اس کی پرائیسز اوپر نہیں جا سکتی تو یہ فیک چیزیں جو لوگوں نے پھلائی ہوئی ہیں ان پہ آپ ٹرسٹ نہ کریں آپ کسی بھی اوثنٹک انفرمیشن لینے کے لیے بوکنگ کے حوالے سے پرائیسز کے حوالے سے سیل کرنے کے حوالے سے آپ سکرین پہ میرا نمبر موجود ہے اب میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ